دیکھیں گے پہلا انشاءاللہ جیسے سوال ہم جو ہے جو آڈیو میسیج ہمیں آیا ہے اس میں سے دیکھتے ہیں سوال اس طرح سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک دو بیڈروم فلیٹ میں رہتے ہیں میرے بچے جو ہے کبھی ایک بیڈروم میں جو ہم جب ہم سوتے ہیں رات میں مطلب نارملی لیکن اگر وہی دوسرے بیڈروم میں ہم کبھی شفٹ ہوئے تو بچے روتے ہیں مطلب نین سے جاگ جاتے ہیں رات میں اور ستاتے بہت ہیں کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ جس گھر میں رہتے ہیں دو بیڈروم والا گھر ہیں ایک میں جب رہتے ہیں تو بچے آرام سے سو جاتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی دوسرے بیڈروم میں جاتے ہیں اور اگر وہاں سوتے ہیں تو بچے بہت تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں نہیں سوتے ہیں اس کی کیا خیقت ہے تو دیکھئے سب سے پہلے چیز ایسا ضروری نہیں ہے کہ بچے ایک روم میں سوئے اور دوسرے روم میں سوئے تو وہ ستاتے ہیں اس کا مطلب کوئی جادو یا جنات ہے ایسا ہوتا ہے بہت سی بار بڑے لوگ بھی میں اور آپ بھی اگر ہمارے سونے کی جگہ چینج کر دی جائے بستر چینج کر دیا جائے تو ہمیں نین نہیں آتی ہے بچوں کی تو یہ کیفیت بھی میں نے دیکھی ہے بچوں کا رجائی وہ وڑنا پسند کرتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو وہ سوتے نہیں ہے بلکہ بچوں میں یہ بھی ہوتی ہے جس پونٹ پر وہ سوتے ہیں ایک گزیک ٹلوکیشن پر وہ بھی شانج ہو جائے تو بچہ سوتا نہیں ہے مجھل وہیوں سونا ہے نہیں میں مجھل وہی سونا ہے اس سے پتا چلا بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہے کہ ایکزیکلی اسی جگہ سویں جا وہ سوتے ہیں اسی بستر پہ اسی چادر پہ اسی تکھیے پہ ان کی پسند ہوتی ہے وہ سارے چیزیں تو ہو سکتا جب آپ روم چینج کرتے ہیں تو وہ بستر وہ تکھیا وہ گدے وغیرہ ہٹ جاتے ہیں یا وہ لوکیشن چینج ہو جاتا ہے جو ان کو پسند ہے ٹھیک ہے بہت سارے چیزیں اس میں سائیکلوجیکلی انوالف ہو سکتی یا ان کی چوائس انوالف ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جن شیعاتین آ کے بچوں کو تکلیف دے لیکن ہر بار یہ سوچنا ہے کہ ہر چیز جن اور شیعاتین کے ذریعے ہوتی یہ درست نہیں ہے ان سے حفاظت کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں جب آپ اپنے بچوں کو سلائے تو ان کو سونے کی دعائیں پڑھوائے اسی طرح آیت الکرسی پڑھوائے سور فلخ سور ناس پڑھوائے اگر بچے بہت چھوٹے یہ نہیں خود سے پڑھ سکتے ان کو یاد نہیں ہے تو آپ پڑھیں ان کو ریپیٹ کروائے اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ پڑھ کر دم کر دیں یہ کر لیں آیت الکرسی سور فلخ سور ناس انشاءاللہ عزیز یہ آپ دم کر کے سلا دیں یہ مسئلہ انشاءاللہ عزیز حل ہو جائیں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشن میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سیچ کریں جزا کلا